بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا آیادِ الدَّهْرِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَنَا غَفَلْنَا فَلَمْنَشْعُرْ لَهُ بِذُنُوبِ آیادِ ایدن کی جمع ہے بمانے نعمتیں اور غفلنا غفلتن زرابہ سے ہے بمانے غافل ہونا اور لم نشعر شعور نصرہ سے ہے سمجھنا اگر نہ ہوتے زمانے کے احسانات ہمیں جمع کرنے میں تو ہم غافل ہو جاتے پس نہ سمجھتے اس کے لئے گناہوں کو وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتے آیادِ الدَّهْرِ زمانے کے نعمتیں فِي الْجَمْعِ بَيْنَنَا ہمیں جمع کرنے میں غفلنا تو ہم غافل ہوتے فَلَمْنَشْعُرْ لَهُ پس ہم نہ سمجھتے اس کے لئے بھی ضرور بن کچھ نہ مطلب یہ ہے زمانہ جمع کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے زمانہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے ہمیں جدا کرتا ہے تو یہ اس کا گناہ ہوتا ہے زمانہ ہمیں جدا کر دیتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمانے کے گناہ بھی ہیں اگر وہ ہمیں جدا نہ کرتا تو ہمیں اس کے گناہوں کا پتا نہ چلتا وَلَتْتَرْكُ لِلْإِحْسَانِ خَيْرٌ لِمُحْسِنِ اِذَا جَعَلَ الْإِحْسَانَ غَيْرَ رَبِیبِ ربیب کا معنی تعم ہوتا ہے اور احسان افعال کا مستر ہے اور البتہ چھوڑ دینا احسان کو بہتر ہے احسان کرنے والے کے لئے جب بنائے احسان کو غیر تعم وَلَتْتَرْكُو اور البتہ چھوڑ دینا لِلْإِحْسَانِ احسان کو خَيْرٌ لِمُحْسِنِ بہتر ہے احسان کرنے والے کے لئے اِذَا جَعَلَ الْإِحْسَانَ جَبْ بنائے احسان کو غیر ربیبی غیر تعم مطلب یہ کہ احسان اگر کرنا ہو تو پورا کرنا چاہیے ناکس احسان جو ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے اگر احسان کرنا ہے تو پورا کرنا چاہیے ورنہ بلکل نہیں کرنا چاہیے ناکس احسان غیر تعم ہوتا ہے غیر فیدامند ہوتا ہے وَإِنَّ الَّذِي أَمْسَتْ نِزَارٌ عَبِيدَهُ غَنِيجٌ عَنِسْتِعْبَادِهِ لِغْرِيبِي اَمْسَتْ امْسَاسِ حَجَانَا نِزَار قبیلے کا نام ہے اور استعباد استفعال کا مستر ہے غلام بنانا اور بے شک وہ شخص کے ہو گیا ہے قبیلہ نظار اس کا غلام بے پرواہ ہے اس کے کسی مسافر کو غلام بنانے سے وَإِنَّ الَّذِي أَمْسَتْ نِزَارٌ عَبِيدَهُ قبیلہ نظار اس کا غلام غریج بے پرواہ ہے اَنْ اسْتِعْبَادِهِ اپنے غلام بنانے سے لغریبن کسی مسافر کو مطلب یہ کہ صرف الدولہ ایسا شخص ہے کہ پورا قبیلہ نظار اس کا غلام ہے اور ایسا شخص کسی مسافر کو غلام بنانے سے بے پرواہ ہوتا ہے مستغنی ہوتا ہے یماک جو کہ مسافر تھا وہ اس کا غلام نہیں تھا بلکہ اس کا دوست تھا قفابِ صفائل وُدِّ رِقَن لِمِسْرِهِ وَبِالْقُرْبِ مِنْهُ مَفْخَرًا لِلَبِیبِ وُدِّ سَمِعَا کا مستر ہے محبت کرنا رِقَن زرابہ کا مستر ہے غلام بنانا اور مفخرن یہ زرابہ کا مستر ہے فخر لبیب کا معنی اکل من کافی ہے خالص محبت اس کے جیسے کی اس کے جیسے کا غلام بننے کے لئے اور اس کا قرب فخر ہے اکل من کے لئے کفا کافی ہے بِصفائل وُدِّ خالص محبت رِقَن لِمِسْلِهِ اس جیسا کا غلام بننے کے لئے وَبِالْقُرْبِ مِنْهُ اور اس کا قریب ہونا مفخرن لِلَبِیبِ فخر ہے اکل من کے لئے مطلب یہ ہے سیحف الدولہ جسے خالص محبت کر لے تو وہ اس کا خود بخود غلام بن جاتا ہے اور اس کے قرب کو لوگ اکل من فخر سمجھتے ہیں تو یماب جو تھا اکل من تھا اس لئے اس نے سیحف الدولہ کا قرب اختیار کیا فَعُوِّضَ سیحف الدولَةِ الْأَجْرَأَنَّهُ اَجَلُ وَمُسَابٍ مِنْ اَجَلِ مُسِيبِ اَوْوِضَ تَعْوِی سے ہے عوض میں دینا اَجَلُ جَلَالْ زَرَبَةَ سے اسم تفضیل ہے بمانے بزرگ اور بڑا مصاب اور مصیب اسم مفعول اور اسم فائل ہیں اسابہ باب افعال سے بمانے ثواب دینا پس عوض دیا دیس ہے خود دولہ عجر کا بے شک وہ بڑا ثواب دیا جانے والا ہے بڑے ثواب دینے والے کی طرف سے اَجَلُ وَمُسِيبِ بڑے ثواب دینے والے کی طرف سے مطلب یہ سیف الدولہ کو اللہ تعالیٰ عجر دے کہ وہ غمگین ہے یماک کی وفات کی وجہ سے اور سیف الدولہ بڑی ہستی کی جانب سے ایک بڑا ثواب دیا جانے والا شخص ہے سیف الدولہ ایسا عظیم شخص ہے کہ جس کو بڑی ہستی سے ثواب ملنے والا ہے فَتَالْخَيْلِ قَدْ بَلَّ النَّجِعُ نُحُورَحَ يُطَعِنُ فِي ذِنْكِ الْمَقَامِ عَاسِيبِ بَلَّ بَلُّنْ ذَرَبَةِ سے ہے بمانے تر ہونا النَّجِعُ خُون يُطَعِنُ مُتَعَانَت سے ہے نیزہ مارنا زنک اس کا معنی تنگ اور عسیب ان کا معنی سخت گھوڑوں کا نوجوان ہے تحقیق تر دیا خون نے جن کے سینوں کو نیزہ بازی کرتا ہے تنگ مقام میں جو سخت ہوتا ہے فَتَالْخَيْلِ گھوڑوں کا نوجوان ہے قَدْ بَلَّ تَحقیق تر کر دیا النَّجِعُ نُحُورَحَ خون نے اس کے ان کے سینوں کو يُطَعِنُو نیزہ بازی کرتا ہے فِي ذِنْكِ الْمَقَامِ تنگ مقام میں عسیبی جو سخت ہے مطلب اسے خود دولہ گھوڑوں کا نوجوان ہے اور آگے آگے رہتا ہے جنگ میں تو اسی ورہ سے اس کے گھوڑوں کے سینے خون سے تر ہوتے ہیں کیونکہ نیزے سیدھے ان گھوڑوں کے سینوں پر لگتے ہیں اور یہ سخت تنگ مقام میں بھی نیزہ بازی کرتا ہے يَعَافَوْ خَيَامَ الرَّيْتِ فِي غَزَوَاتِهِ فَمَا خِيْمُهُ إِلَّا غُبْوَارُ وَحُقْرُوبِ خیام خیمہ کی جمع ہے بمانے خیام جو ہے وہ خیمہ ان کی جمع ہے خیمہ ریت کا معنی ریشم غزوات غزوة ان کی جمع ہے جنگ اور حروب حرب ان کی جمع ہے جنگ ناپسند کرتا ہے ریشم کے خیموں کو اپنی جنگوں میں پس نہیں ہے اس کا خیمہ مگر جنگوں کے غبار جنگوں کا غبار يَعَافُوْ ناپسند کرتا ہے خیام الرَّيْتِ ریشم کے خیمے فِي غَزَوَاتِ ہی اپنی جنگوں میں پس نہیں ہے اس کا خیمہ إِلَّا غُبَارُ حُرُوبِ مگر جنگوں کا غبار مطلب یہ ہے اپنی جنگوں میں ریشم کے خیموں میں رہنا ناپسند سمجھتا ہے اس کے خیمے تو صرف جنگ کا غبار ہوتے ہیں عَلَيْنَا لَكَلْ اسْعَادُ اِنْ كَانَ نَافِعًا بِشَقِ قُلُوبِ اللَّهِ بِشَقِ جُيُوبِ اسعاد افعال کا مستر ہے بمانے مدد کرنا شق و نصرہ کا مستر مطلب یہ ہے اگر فیدہ ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں لیکن ہم تمہاری مدد عورتوں کی طرح نہیں کریں گے گریبان پاڑ دیں بلکہ دل چیر کے تمہاری مدد کریں گے فَرُبَّا قَعِبٍ لَيْسَ تَنْدَا جُفُونَ هُو وَرُبَّا نَدِيَ الْجَفْنِ غَيْرَ وَقَعِبٍ قیب کا آبا سمیعہ سے اس صفت مشبہ ہے بمانے غمگین ہونا تندہ ندیون سمیعہ سے تر ہونا پس بہت سارے غمگین ایسے ہیں کہ نہیں تر ہوتی ان کی آنکھیں اور بہت سارے تر آنکھوں والے غیر غمگین ہوتے ہیں فَرُبَّا قَعِبٍ پس بہت سارے غمگین ایسے ہوتے ہیں لَيْسَ تَنْدَا کہ نہیں تر ہوتی جُفُونَ هُو ان کی آنکھیں وَرُبَّا نَدِيَ الْجَفْنِ اور بہت سارے تر آنکھوں والے ایسے بہت سی تر آنکھوں والے غیر و قیبٍ غیر غمگین ہوتے ہیں مطلب یہ ہے بہت سارے غمگین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روتے نہیں اور بہت سارے رونے والے غمگین نہیں ہوتے صرف دکھاوا کرتے ہیں تسلی رکھ اپنے باپ کے بارے میں سوچنے کے ساتھ پس نہیں ہے سوائے اس کے کہ تُو رویا تھا پس تھا ہسنا تھوڑے عرصے بعد تسلی رکھ بفکرین فی ابی کا اپنے باپ کے بارے میں سوچنے کے ساتھ فینما پس نہیں ہے سوائے اس کے بقیتہ تُو رویا تھا فکان الزح کو پس ہسنا تھا کچھ عرصے کے بعد مطلب یہ ہے کہ یماک کی وجہ سے تُو غمزہ دائے تسلی رکھ ذرا اپنے باپ کے بارے میں سوچ کہ جو فوت ہوا تھا تو تم روئے تھے لیکن کچھ عرصہ بات تمہیں بادشاہ بنا دیا گیا اور تم خوش ہو گئے تھے تو ہو سکتا ہے یماک کی وجہ سے جو تم غمگین ہوئے ہو اس کے بعد تمہیں تھوڑی سی خوشی مل جائے